بھارت دوسری بار ٹی ٹوئنٹی وورڈ کپ کا چیمپئن بن گیا فائنل میں جنوبی افریقہ پھر چوک کر گئی سنسنی کے اس مقابلے کے بعد بھارت سات رنز سے فاتح ایک سو ستتر کے تاقب میں جنوبی افریکن ٹیم ایک سو انتر رنز ہی بنا پائی میچ ایک وقت پر پورا جنوبی افریقہ کے ہاتھ میں آیا بھارتی شائکین رو بھی پڑے کلاس ان کے آؤٹ ہوتے پیچھ ہاتھوں سے نکل گیا آخری اوور کی پہلی گین پر ملر آؤٹ ہوا تو میچ ڈیڈ ہو گیا پانٹیا نے بہترین اوور کرا کر ٹیم کو میچ جتفایا پورا ٹورنمنٹ پہ نا چلنے والے کولی فائنل میں چل پڑے کولی کی چھتر رنز کے انینگ اکشہ پٹھیلے 47 رنز بناے کلاس ان نے 52 اور ڈکاک 49 رنز بنا سکے جیت کے بعد بھارتی کھلاڑی خوشی سے آپ دیدہ بھرپور جشن منایا بھارت اس سے پہلے 2007 میں ٹی ٹوینٹی کا چیمپین بنا تھا سنوبی افریقہ جیت جاتا تو پہلی بار ڈروپ یوٹھاتا ویراد کولی کا ٹی ٹوینٹی کوکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان اپنی آخری ٹی ٹوینٹی انینگ زیادگار بنائی مین آف دی میسک قرار پائے پندرہ وکٹے لینے والے بومرہ پلئر آف دی ٹورنمنٹ بنے میسک کے بعد انہوں بھی افریقہ کے خلاڑی رو پڑے ملر سمیت خلاڑیوں کی آنکھیں چھلک پڑی بڑی سیاسی زماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم رکھا گیا سپریم کورٹ کے جسٹس اتر منالا کا سنیتیات کانسل کے مخصوص نشستوں کے کیس میں اصافی نوٹ چار صفات پر مشتمل نوٹ میں کہا گیا یہ صرف مخصوص نشستوں کا نہیں اصل سٹیک ہولڈرز ووٹرز کے آئینی حقوق کا کیس ہے بعدی نظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کا مقصد کسی سیاسی زماعت کو انتخابات سے باہر کرنا نہیں تھا سپریم کورٹ فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی زماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا وکیل الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے امیدواروں کو آساد حیثیت دینے کا فیصلہ آرز پر ڈالنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے عوامی اہمیت کے کئی سوالات نے جنم لیا عام انتخابات سے پہلے اور بعد میں آنے والی شکایات کی مکمل تفصیل فراہم کی جائے ایجنسیاں آلہ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جج یا عاملے سے رابطہ نہ کریں وزیراعظم آفیس آئی بی اور آئی ایس آئی سمیت تمام ایجنسیوں کو ہدایات جاری کریں انصداد دہشتگردی عدالت کے ججز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں لہور ہائی کورٹ کا عدلیہ میں مداقلت پر بڑا فیصلہ پانچ ایسو پیز جاری کر دیئے عدالت کا ایٹی سی ججز کو نومائی کیسز کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کرنے کا حکم آئی جی پنجاب بھی ماتحت افسران کو عدلیہ میں مداقلت روکنے کے لیے ہدایات جاری کریں سرگودہ میں انصداد دہشتگردی کے ججز کو حراسہ کیے جانے کے از خود نوٹس کیس کے عبوری حکم میں عدالت نے کہا ایٹی سی کی سیکیورٹی پر کوئی بھی اقدامات متعلقہ ججز سے مشاورت کے بغیر نہیں کیے جا سکتے ایٹی سی ججز سرگودہ کے معاملے پر عدالتی عملہ تفتیش میں مکمل تعاون کرے تفتیشی افسر تفتیش کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہائی کورٹ کو فراہم کرے آرٹس جولائی تک عمل درامت ریپورٹ جمع کرانے کا حکم آپریشن عزم استحکام فوج کی نہیں ہماری ضرورت ہے وزیر دفاع خواج عاصف کا برطانوی نشریاتی دارے کو انٹرویو کہا آپریشن سے کوئی نقل مکانی نہیں ہوگی آپریشن انٹیلیجنس بنیادوں پر کیا جائے گا امید تھی افغان حکومت ہم سے تعاون کرے گی مگر طالبان اسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آئے کیونکہ وہ ان کے اتحادی تھے پاکستان افغانستان میں اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف کاروائی جاری رکھے گا چین کی طرف سے آپریشن شروع کرنے کا کوئی دباؤ نہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تل کا جو بجٹ اس فارم فارٹی سیون کی بدے پاس کرایا یہ ایکنومک ہٹ مین کا بجٹ ہے یہ پاکستان کی عوام پہ قاتلانہ حملہ ہے یہ بجٹ فارم فارٹی سیون کے وزیراعظم شہبار شریف نے ایڈمیٹ کیا ہے یہ آئیم ایف کا بجٹ ہے موسن نکوی جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی بڑے لوگوں نے اس پہ کمیشن مارا کارسکاروں کی گندم نہیں اٹھائی گئی وہ گندم کارسکاروں نے کارڈیوں کے دعو بھیچی اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ گندم ایکسپورٹ کریں گے باہر سے امپورٹ پہ کمیشن اور ابھی ایکسپورٹ پہ مزید کمیشن امریکی قرارداد میں مداخلت کی کیا بات ہے پوری دنیا انتخابات پر موترز ہے پی ٹی آئی کو اس کا منڈیٹ واپس ملنا چاہیے اپوزیشن لیڈر امر ایوب کہتے ہیں حکومت نے اپوزیشن سے ایک قرارداد اس لیے شیئر نہیں کی کہ ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ایک سوال کے جواب میں بولے مصروفیات کے باعث پارٹی عہدے سے استیفہ دیا ٹوانٹی ورلڈ کپ کا تاج کس کے سر سجے گا فائنل میں جنوبی افریقہ اور بھارت میں جنگ بھارت کی پہلے بیٹنگ بڑا حدف دے دیا پورے ٹورنمنٹ میں نا چلنے والے ویرات کوہلی چل پڑے شاندار ففٹی سکور کی شیوم دوبے کی بھی ذمہ درانہ بیٹنگ اکشر پٹیل گھی بھی سینتالیس رنس کی اننگز روہد چرمہ پنت اور سوریا کمار فلوپ بھارت جیتا تو سترہ سال بعد ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیتے گا جنوبی افریقہ نے ٹروفی اٹھائی تو تاریخ رقم کرے گا وزیراعظم محمد شہواز شریف کا حکومتی اخراجات میں کمی اور حکومت کا حجم کم کرنے کے لیے بڑا قدم پی ڈی 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 کی تحلیل پر عمل درامت شروع وزیراعظم نے کہا فل فور پی ڈی 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 کی تحلیل کا عمل شروع کیا جائے تحلیل کے عمل کے دران ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے پی ڈی ڈی کے اساساجات کے ریکارڈ کو مکمل طور پر ڈیجٹائز کیا جائے اس حوالے سے جاری عمل کی نگرانی میں بزاتے خود کروں گا وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف اور نواز شریف کے زیر صدارت پانچ گھنٹے طویل اجلاس مری دیولپمنٹ پلان کی منظوری راولپنڈی تا مری ٹورس گلاس ٹرین پروجیکٹ بنے گا مری روڈ پر ہائی رائس ہوتیل بلڈنگ ہٹانے کا فیصلہ جی پیو چوک سے ہوتیل متبادل مقام پر منتقل کرنے کی تجویز پر اتفاق غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والے حکام کے خلاف کارروائے کا اصولی فیصلہ نواز شریف نے کہا غریب آدمی کو تنگ نہ کیا جائے حکومت سٹال خود لگا کر دے مریم نواز بولی مری شہر پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے عوام کے لیے بہترین بنائیں گے شدید گرمی اور حبس کے بعد بادل پرس پڑے لاہور میں تیز بارش مختلف علاقوں میں پانی جمع سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر بارش کے بعد پانی بھی نکل گیا مرید کے کہنا میں بھی باتل پرسے مختلف شہروں میں مسید بارچوں کے پیش کوئی آزاد کشمیر میں بھی بارش موسم کشگوار ہو گیا ڈیرہ اسمیل قان میں بھی موسلا دھار بارش گراجی والوں کے لیے بھی اچھی قبر شدید گرمی کی لہر کا خاتفہ متوقع سمندری رہی ہوائے بہار ہونے کا ممکان بڑتی تو غیانی کے باعث سمندر بنہانے پر مکمل پابندی دفعہ 144 نافذ پابندی 27 جولائے تک لگائی گئی ہے جو آج مقدمے سہرے ہیں جو طریقہ انصاف کے لیے جو ہے جن کی قربانیاں ہیں ان کو آپ نے جو ہے یہ سارے چوہے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئے ساری جو اس وقت جو قیادت ہے طریقہ انصاف کا یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی تحریک انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے فواز شانتری کے حامد خان اور راو فسن پر الزمات کی بوچار کہا دونوں تحریک انصاف کو کھا رہے ہیں ان سے جان چھڑانے تک آپوزیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا یہ چاہتے ہیں ان کے قد سے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں تحریک انصاف میں دھڑے بندی کی افواہیں بانی پی ٹی آئی کا نوٹیس فارورڈ بلوک بنانے والے عراقین کے نام مانگ لیے پارٹی ڈسپلن پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم آئندہ ملاقات میں فارورڈ بلوک میں ملوث عراقین کے نام پیش کرنے کی ہدایت ایکسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے جواب غلط نہیں آنا چاہیے تو چے جائے کہ وہاں پر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دیں لوگوں کے والدین کے نام لے لے کر ان کے اوپر نارے بازی کر کے کس کس کر بہہودہ نارے کسے کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ پوری پارلیمنٹ کو پوری اسمبلی کی پروسیڈنگ کو ہوسٹج کر لیں اور تل وہاں پر کسی ایک وہاں پر آپ کوئی اور آواز ہی نہ سن سکیں سوائے ان بہہودہ ناروں کے یہ کوئی جلسہ نہیں ہے یہ کوئی کنٹینر نہیں ہے سپیکر پنجاب اسمبلی اوپوزشن کے روئے پر بھڑک گئے ایتکس کمیٹی بنانے کا اعلان ملک احمد خان نے کہا احتجاج غلیس گالیوں تک پہنچ چکا ایوان کے اندر ہلر بازی برداشت نہیں ارکان کے اہل خانہ کو گری ہوئی باتوں سے نشانہ بنایا جا رہا اوپوزشن کی حرکتوں کو بہت برداشت کیا محول کسی صورت خراب نہیں ہونے دیں گے ادھر پر جاب اسمبلی نے بجٹ منظور کر لیا امریکی قرارداد کے خلاف بھی قرارداد منظور حکومتی رکن احسن رزا خان نے قرارداد پیش کی کہا گیا امریکی قرارداد پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت ہے قانون کا تہشدہ اصول ہے جرم پر ایک سے زیادہ بار مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا ایک واقعی متعلقہ پولیس ٹیشن کے سوا کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی اسلامباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے خلاف کراچی میں درج مقدمہ خارج کر دیا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ان یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوں تو سیاسی مخالفین پر بے بنیاد کیس بناتی ہیں سیاسی مخالفین پر ایک ہی الزام پر ملک کے مختلف حصوں میں مقدمہ درج کرائے جاتے ہیں سیاسی مخالفین کو ایسے ٹارچر کرنا سپریم کورٹ کے تہشدہ اصول کی خلاف ورزی ہے شیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں ایم کیو ایم وفد کی ملاقات اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ذرائع کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی بجٹ منظور ہوتے ہی آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ دس جولائی سے پہلے بجٹلی اور گیس کے قیمتوں میں اصافہ کا کہہ دیا سخت معاشی فیصلوں پر پاکستان کی تعریف بجٹلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا فیصلے پر فوری عمل درامت کا خوہاں آئی ایم ایف وفد کا جولائی کے دوسری ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان نئے کرز پروگرام کے لیے پیش کی شرائط پر عمل درامت کرنے کی شرط رکھ دی جائیدادوں کی فروغ پر پہلی بار فیڈرل ایکسائز جیوٹی آئید کرنے کا فیصلہ بجٹ میں پراپٹی کے الارٹمنٹ اور انتقال پر فائلر کے لیے تین فیصد اور نون فائلر کے لیے پانچ فیصد ایفی ڈی آئید قومی اسمبلی سے منظور ہونے والا فنانس بیلد صدر کو بھیجوا دیا گیا دستخط کے بعد نافذ ہو جائے گا بلڈر اور ڈیولپرز پر بھی ٹیکس آئید سرونگ اور ریٹائن وفاقی اور صوبائی ملازمین مسلح فاج اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کے غیر منکولہ جائیداد کی فروخت اور انتقال پر ایڈوانس ٹیکس ختم چھپن لاکھ سے زیادہ کمانے والوں کے لیے انکم ٹیکس پینتالیس سے کم کر کے چالیس فیصد کر دیا گیا ایک کروڑ سلانہ سے زیادہ کمانے والوں کے لیے انکم ٹیکس پر دس فیصد سرچارچ آئید پاک بہریہ میں خواتین کی بڑتی شمولیت قابل تحسین ہے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کا میڈشپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کہا پاکستان نیول اکیڈمی میاری تربیت فراہم کر رہی ہے کیڈیٹس جدید فرینڈ سے خود کو آراستہ رکھیں مسلح فواج دہشتگردی سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہر رکھ ہم تیار ہیں افغانستان سے متعلق دوہا مذاکرات کل سے ہوں گے پاکستان ایواف شرکت کرے گا افغان و بولی حکومت کا واپ شریک ہوگا پچیس ممالک کی نمائندوں کے شرکت متوقع ہے وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی پر کابو پانے کے لیے اقدامات کر رہی مریم نواز تنقید سے پریشان ہوتی نہ پیچھے ہٹتی ہیں بیروکریسی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے بھارت کی شفالی ورما نے ویمن کرکٹ میں تاریخ رکم کر دی ٹیس فورمٹ میں تیز ترین ڈبل سینچری بنا دی بھارتی اوپنر نے جنوبی افریقہ کے خلاف ایک سجران میں گیندوں پر ڈبل سینچری مکمل کی پیریس اولمپکس میں جیت کا ٹارگٹ جیولین سٹار ارشد ندیم تیاریوں میں مصروف پنجاب سٹیڈیم لاہور میں بھرپور پریکٹس سال جولائی کو ڈائمنڈ لیگ میں شرکت کے لیے پیریس روانہ ہوتی آر ٹی وی اور فلم کے مقبول ادھاگار شکیل کی پہلی برسی کئی جواموں میں یادگار کردار نبھائے موسیقی